السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم نے ایک ایک سیکشن کی ایکسرسائز کر رہے تھے اب قویسن نمبر سکس کرنا ہے show that the line lx plus my is equal to n will cut the lips x square over a square plus y square over b square is equal to 1 ان پوائنٹس whose eccentric angles differ by pi by 2 if a square l square plus b square m square is equal to 2m square اب ہم نے اس قویسن میں پروف کیا کرنا ہے ہمارے پاس یہ جو line ہے lx plus my plus n یہ ہمارے پاس یہ وری line ہے یہ ہمارے پاس ellipse کو دو پوائنٹ پر انٹرسیکٹ کر رہی ہے اور جن دو پوائنٹ پر انٹرسیکٹ کر رہی ہیں ان کے جو eccentric angles کے difference ہیں وہ pi by 2 ہے یعنی کہ اگر میں یہاں یہ point اگر center ہے تو یہ cp اور cq cq کے درمیان میں جو difference ہوگا وہ ہمارے پاس ہوگا pi by 2 اور یہ دو eccentric angles ہیں ہمارے پاس اور ان دونوں کا جو difference ہوگا وہ ہمارے پاس pi by 2 ہوگا یعنی کہ ہمارے پاس cp جو angle بنا رہی ہے اور cq جو angle بنا رہی ہے اس center کے ساتھ center of ellipse کے ساتھ ان کا جو difference ہوگا وہ pi by 2 ہوگا اب ہم نے کیا پروف کرنا ہے یہ جو line ہے ہمارے پاس ellipse کو دو پوائنٹ پر انٹرسیکٹ کر رہی ہے جن کے centric angles کا difference ہے وہ pi by 2 ہے اگر وہ یہ وری condition satisfy کر دے گی تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ line یہ وری condition satisfy کرتی ہے یا نہیں اگر یہ cut دے گی تو یہ ہمارے پاس جو ہوگی اس ellipse کو cut کر رہی ہوگی اب ہمارے پاس اس centric angles کا جو difference ہے وہ ہمارے پاس pi by 2 ہے ہمیں پتا ہے کہ جو ellipse کی equations ہوتی ہیں equation of ellipse ہمارے پاس یہ ہے x square over a square plus y square over b square is equal to 1 کیونکہ اس کا major axis جو ہے وہ ہمارے پاس x axis پہ ہے اچھا اور equation of line ہمارے پاس جو given ہے lx plus my is equal to n ہے اب ہم نے point p اور q نکال لیا point p ہم لیتے ہیں a cos theta b sin theta کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ جو ellipse کی parametric equation ہے وہ ہوتی ہے a cos theta y is equal to a sin theta یہ ہمارے پاس point p کے coordinates ہیں a cos theta اور b sin theta اب ہم نے find کرنے ہیں q کے coordinates تو اس کے angle میں اور اس کے angle میں ہمارے پاس pi by 2 کا difference آ رہا ہے تو ہم اس کو کیسے اس کے coordinates find کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے theta میں pi by 2 add کر دیں گے b sin theta plus pi by 2 کیونکہ ان دونوں کے درمیان میں اگر ہم اب اس کا اور theta کا difference لیں گے تو ہمارے پاس pi by 2 آ جائے گا theta plus pi by 2 minus جب theta کریں گے تو وہ pi by 2 ہو جائے گا تو simple ہم نے کیا کرنا ہے جو ہمارے پاس p بھی angle بھن رہا ہے اس میں ہم نے pi by 2 add کر دینا ہے اب ہمارے پاس اس کے coordinates آئیں گے کیسے pi by 2 کی وجہ سے cos sin میں change ہو جائے گا a sin theta ہو جائے گا ہمارے پاس اور یہ coordinate second بن رہا ہے کیونکہ pi by 2 میں کچھ ہم نے add کیا تو ہمارے پاس pi by 2 یعنی کہ second coordinate ہے second میں cos negative ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس negative آ جائے گا اب sin pi by 2 کی وجہ سے cos میں change ہو جائے گا b cos theta اب second coordinate بن رہا ہے لیکن second coordinate میں sin جو ہوتا وہ positive ہوتا ہے تو ہم نے p اور q جس point پہ یہ intersect کر رہی تھی ellipse کو اس کے جو ہم نے points کے coordinates نکال لے ہیں وہ اس طرح سے نکال لے ہیں اور p کے ہم نے لینے x اور y لیتے ہیں x اس میں ellipse میں ہوتا ہے a cos theta کے اقوال اور y ہمارے پاس b sin theta کے اقوال ہوتا ہے اس کے parametric equation یہ ہوتی ہے یہ ہم نے point p اور q کے coordinates نکال لے ہیں اب ہم کہتے ہیں کہ یہ جو line ہے intersect کریں ellipse کو add the point p and q let the line یہ جو line ہے lx plus my is equal to m will cut the ellipse in points یعنی یعنی کہ p اور q پہ intersect کر رہی ہے p کے coordinates ہیں a cos theta b sin theta b sin theta اور q کے coordinates ہیں ہمارے پاس minus a sin theta b cos theta اور p اور ہمارے پاس p اور q lies on the ellipse اور جن کے ہمارے angles ہوں گے ہمارے پاس کیا ہے p اور q point ہمارے پاس lx plus my is equal to n یہ ellipse کو intersect کر رہی ہے اور جن point پہ intersect کر رہی ہے ان کا angle کا difference وہ ہمارے پاس کیا ہے pi by 2 whose eccentric angles differ by pi by 2 یہ سارا کچھ ہمیں given تھا اب ہم نے find کیا کرنا ہے کہ یہ line intersect کر رہی ہے ellipse کو دو points پہ تو یہ condition satisfy کرے گی اب ہم نے یہ condition دیکھ ہے یہ line satisfy کرتی ہے کہ نہیں اب ہم یہاں دیکھیں اگر یہ line ہے point p کو intersect کریا اور q پہ اس کا مطلب ہے point p اور point q جو ہیں وہ line کے اوپر ہیں اور اگر ہمارے پاس کوئی point line پہ ہو یا کسی curve پہ ہو تو وہ اس equation کو satisfy کرتی ہے اب point p اور q جو ہے وہ line کی equation پہ ہے sorry is line پہ ہے تو line equation کو satisfy کریں گے تو اب ہمارے پاس کیا ہوگا point p جب ہم دیکھیں گے point p کے coordinates a cos theta b sin theta line equation یہ ہے اگر ہم x اور y پہ put دیں تو satisfy کریں گے کیونکہ دونوں point جو ہیں وہ ہمارے پاس line کے اوپر ہیں تو line کے coordinates point p اور q کے coordinates اس line کی equation کو satisfy ضرور کریں گے تو اب point p پہ put کرتے ہیں l x کی جگہ ہم put کر دیں a cos theta m ویسے لکھیں y کی جگہ پہ put b sin theta plus is equal to n تو یہ ہمارے پاس equation بن رہی ہے a l cos theta b m sin theta is equal to n یہ ہمارے پاس third equation بن گئے اب ہم point q put کرتے ہیں کیونکہ point q کے coordinates line equation کو satisfy کریں گے l q کے coordinates are minus a sin theta x کی جگہ پہ ہم نے put کر na minus a sin theta m اور y کی جگہ پہ theta کیونکہ point q ka y coordinates b cos theta is equal to n تو یہ ہمارے پاس equation بن جائے minus a l sin theta plus b m cos theta is equal to n یہ equation 4 ہو گئی ہے اب اگر equation 3 اور 4 کو scare بھی لیں اور add بھی کر no scaring and adding scaring and adding 3 and 4 یہ ہم نے scare اور add کیوں کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے condition satisfied کرنی ہے اس میں دیکھیں نہ cause ہے نہ sign ہے تو اگر ہم scare لے کے add کریں گے تو sign اور cause کا formula use کر کے ہم ان کو ختم کر سکتے ہیں تو اب ہمارے پاس یہ اس کا میں جب یہ آجائے گا b square m square sin square theta اور 2ab wali term آئے گے تو ہمارے پاس ہو جائے 2ab lm cos theta sin theta اور right side پہ اس کا scale لیں گے to n square آدے گا اب ہم equation 4 کا scale لیتے ہیں اور پھر add کریں گے ان دونوں کو تو اس کا جب ہم سکیئر لیں گے تو a square l square sin square theta اور b square m square cos theta اور minus 2ab wali term لیں گے تو 2ab lm cos theta sin theta ہو جائے گی اور right side پہ n square آجے گا اب ہم نے ان دونوں کو add کرنا تھا تو یہ ہمارے پاس cancel ہو جائے گی term اور ان دونوں میں اور ان دو term میں ہمارے پاس common آرہ b square m square cos theta plus sin square theta اور right side پہ ہمارے پاس 2 n square cos square theta sin square theta 1 کے ایک وال ہوتا ہے تو a square l square b square m square is equal to 2 n square تو یہ آجے گا ہمارے پاس a square l square b m square is equal to 2 n square اب یہ ہمارے پاس line intersect کرے ellipse کو in points p اور q پہ point p اور q پہ یہ line intersect کرے گی جن کی angle کا difference eccentric angle کا difference جو ہے وہ pi by 2 ہو گا اگر ہم نے یہ condition satisfy کر دے گی تو اب ہم نے دیکھا کہ line جب ہم نے اس کو solve کیا تو اس نے condition satisfy کر دیا تو hence proved تو اس سے ہمیں ثابت کیا ہوا کہ یہ line ہے intersect کر رہی ہے ellipse کو p اور q پہ جن کے angle کا eccentric angle کا difference جو ہے وہ pi by 2 ہے